دیکھیں خون اور پسینے کی کمائی سے اپنی حلال کمائی سے اپنی زمین اور جائدات بیج کر لوگ حج کا ارادہ کرتے اور حج کو جاتے ہیں اور حاجیوں کے اس پیسے میں پی امیوں کے آفیس سے لے کر اسٹیٹ گورنمنٹ تک پیسے کماتی ہیں اور اسی کے پیسے سے عاظیمین حج کے ساتھ خدا میں حجاج بھی بھیجے جاتے ہیں اور حج یاطریوں کے معاملے میں حکومتیں سیاست بھی کرتی ہیں فرور دعائیہ معفیلوں کا انقاض کرتی ہیں لگتا ہے کہ حکومت اپنے پیسے سے بھیج رہے ہیں لیکن مینہ میں آج حاجیوں کا جو بڑا حال ہے کوئی خبر لینے پر تیار نہیں ہے نہ سینٹرل حج کمیٹی ہے نہ اسٹیٹ حج کمیٹی ہے اس پر بڑا اعتراج ہے اور مینہ میں وقوف مینہ کا معاملہ ہوتا ہے عرفات کی روانگی سے پہلے اور وہاں وقوف مینہ میں ایک ایک ہال میں جہاں پر پچاس آدمی کی بمشکل لہنے کی گنجائش ہے وہاں پر ڈیڑھ ڈیڑھ سو عورتوں کو دھکیل دیا گیا ہے اس کی تصویر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کل مینہ سے ایک حاجی صاحب نے مجھے بھیجا ہے وہاں تصویر آپ دیکھ لیں بھیل بکڑیوں کو بھی اس طرح سے نہیں رکھا جاتا ہے اور ان لوگوں کو پاؤں پھیلانے کی بھی گنجائش نہیں ہے یہی حال مردوں کے کیم کا بھی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے مسئلہ صرف ان کے اٹھنے بیٹھنے کا نہیں ہے ان کے رات کے قیام کا ہے ان کے وضوح کرنے کا ہے ان کی نمازوں کا ہے ان کے رفاہ حاجت کا معاملہ ہے ٹوائلٹ کا مسئلہ ہے یہ سارے عیسو جس طرح سے ہو گئے ہیں شدیر گرمی اس پر پریشانی اور جو یہاں پر خدا میں حجاج بھیجا گئے ہیں بیہار کی طرف سے کوئی اسے نظر نہیں آتا تو بیہار گورنمنٹ تھاجیوں کے ساتھ یا اس سنٹرل گورنمنٹ تھاجیوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کیوں کر رہی ہے اور وہاں وقوف مینہ میں آج وہاں پر ان کی پوری ریائز کا پورا انتظام ہونا چاہیے اور حاجیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ناقابل برداز ہے حاجی لوگ وہاں تو پریشان ہیں حاجی کے گھرانوں میں ان کے گھروں میں یہ خبر آئی ہے ان کے گھروں میں ماتم ہیں کہ ہمارے لوگوں کا وہاں اتنا بڑا حال ہے تو آخر حکومت اتنا پیسہ لیتی ہے یعنی ضرورت سے زیادہ فلائٹ کے نام پر ریائز کے نام پر اور وہاں پر ان کو پورا سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے مینہ سے وہاں کے حاجی نے مجھے فون کر کے ساری باتیں بتائی فوٹوگراف وہاں سے بھیجے ہیں میں آپ کے ذریعے سے پورے بیہار کے ذمہ داروں کو انتظام کرنا چاہتا ہوں کہ حاجیوں کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے ریاستی حج کمیٹی ہو وزیر اعلیہ جناب نیتیس کمار صاحب ہوں مائنٹی کے ہمارے وزیر ہوں ان کی بری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شہریوں کے وہاں پر سہولیت کا خیال لکھے اور موڈی کی جو حکومت ہے موڈی حکومت تو کبھی چاہتی ہی نہیں ہے کہ اقلیتوں کے مسائل بہتر طور پر حل ہوں موڈی جی باہر جاتے ہیں مجدوں کا درشن کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ یہ ایک آدمی دھارمک طور پر ادار ہے لیکن دوسری طرح ان کے دل کی تنگی کا یہ حال ہے کہ دیس کی مجدیں بھی ان کو خٹکتی ہیں اور جو لوگ حج کرنے کے لئے گئے ہیں ان کی پریشانی سے بھی ان کی حکومت کو خوی خبر نہیں مرکزی وزیر اقلیتی امور ریاستی وزیر اقلیتی امور ریاستی حکومت اس سب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں آدمی نے حج کو جو پریشانی ہو رہی ہے اس کا فوری طور پر اس کے مسئلے کا حل کرائے